چائنہ پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کو پاکستان اور دنیا کے لیے گیم چینجر تصور کیا جاتا ہے اربو ڈالر لاغت کا یہ منصوبہ پاکستان میں شروع دن سے زیر بحث رہا ہے کہ اس میں کس صوبے کا کتنا حصہ ہے گلگت پلتستان کو اب بھی ان فورمز پر نمائندگی اور رسائی نہیں ہے جہاں پر اس منصوبے کا ذکر کیا جاتا ہے اور فیصلے کیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے گلگت پلتستان کے شہریوں میں اس حوالے سے بیچینی اور تشویش پائی جاتی ہے گلگت پلتستان کے زلہ ہنزہ گوجال کے خنجرہ بارڈر کے بغیر اس منصوبے کو نامکمل تصور کیا جاتا ہے کم و بیش ایک ہزار کلومیٹر اس علاقے سے گزرنے کے بعد یہ منصوبہ خیبر پختنخواہ میں شامل ہوتا ہے اس منصوبے کا گلگت پلتستان سے کیا تعلق ہے اور اس سے گلگت پلتستان کو کیا فائدہ مل سکتا ہے اس پر پاکستان کنسلم چائنہ کے ڈائریکٹر ہمائیو خان سے تفصیلی گفتگوں ملاحظہ کیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بھا خبر رکھ سکے ہر خبر سے سبچکٹو فائنل ریزولویشن اور پورے کشمی روڈسریجن کا تو انہوں نے دوزار اٹھارہ میں یہ مشورہ دیا تھا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم سانبات سے ہیں تو پچھلے کچھ دو ہوتے یا مہینے سے یہ دیبیٹ بھول ہے اور پڑے ہائیر سرکیوز میں ہو رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ ایسا طریقہ کیا جائے کہ اس کو اور زیادہ حکوم کیا جائے اور سٹیٹس رہا ہے وہ پرومنس کا دیا گیا ہے تو اللہ کرے وہ ہو جائے تو شاید اس میں آپ کو اور پاور مل سکتی ہے اپنے فیصلے کرنے گی اور وہ فیصلے ٹیکنیکل لی کر تو فائننچل بیسس جنگے تو اس میں پولیٹکل مل کر کوئی ہو نہیں ہے سر یہ میں ریکارٹ بنیس ہے پھر اس کے بعد ڈیویٹ ہوتی نہیں ہے پھر اس طرح آپ نے ذکر کیا وہ کمیٹی نہیں کیا پھر ہونے نے کہا کہ سیونٹی سیونٹ بنیں گے پھر ہونے نے کہا پچھپن بنیں گے پھر ہونے نے کہا اکیس بنیں گے سپیشل اکناومک زونز بنیں گے ان میں سے تین جو ہیں وہ پرائیورٹی سپیشل اکناومک زونز ہیں ایک گوادر میں ایک سندھ میں تابریٹری میں اور ایک فیصلہ پا اور چوتھن بلکے سواری وہ ہے رشاکری اکناومک زون جو سب سے اس وقت ایڈوانس ٹیج میں ہے وہ رشاکری اکناومک زون ہے جس کی زمین دیلی گئی ہے اور اس کا کانٹریکٹ سائن ہونے ہے جس پر پریزیڈنٹ فیلٹ دے آئے گی پاکسا دنیا کی ابھی تر جتنے ممالک میں ڈیویلوپ کنٹری جنہوں نے ترکھی گیا اسپیشل اکناومک زون کا موڈل تھا اور وہ موڈل یہ تھا کہ آپ ایک اندسٹری علاقہ راکھیں اس میں آپ ان کو فری چاریس سال کی تیکس پری ہولیڈے پریں اور جوپس کریئیٹ کریں اور اپنی اندسٹری کریں پاکسا میں اندسٹری بڑی کم ہے ہم ایدر ایڈرکلچر پر تھے اور جو اندسٹری تھی وہ جنہی بھی باید رکھوں گے کیونکہ میں اندسٹری بڑی نہیں تھی تو میرے صاحب کی حکومت کا بھی فیصلہ بہت بڑا رہا کر نہیں تو بہت اچھا بھی نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ اس وقت بڑی کی ضرورتی وہ بونی ہوگی اب جو انوائرمنٹ قیش ہویا میں صاحب آپ کو سلجانے کی کوشش کروں کہ سارے معاملے میں حکومت پاکستان جب ہے اس کا کردار آپ سمجھ نہیں آنا نہ اس کا ہم سمجھ سکیں کیونکہ چین کا یہ کسی بھی ملک ہے کوئی بھی جب پتا آرے گا تو آپ سے اگریمنٹ کرے گا حکومت کا جو بھی نمائندہ ہوگا کہ آپ کو انہیں بجلی دینی ہے تو اتنے پیسوں میں دینی ہے آپ نے ہمیں پیکس آرے دینی ہے تو کتنے میں دینی ہے تو جتنے بھی منصوبے ہوئے وہ ہم نے اپنی مرضی سے کیے کسی نے ہمیں آکے ہمارے پر دباؤ نہیں جانا لیکن ہاں اس میں کیک پیکس لیے کہ اس میں بہت بہت سے طریقے ہیں وہ شاید ہمیں بہتر طریقے سے سمنا شلوع ہو گئے ہیں تو اس لیے ہم نے وہ پروجیکس بڑے اچھے نہیں کیے تو بہت قلب بھی نہیں کیے تو سیپیک بیسیکلی گورنمنٹ آف پاکستان میں ابھی تک اپنا کوئی vision نہیں دیا وہ ایک document ہے اس کو جیتے ہیں long term vision آف سیپیک وہ ایک سترہ پیجز کا ہے جو چھوٹی کٹی ہے اور ایک جو بڑا ہے وہ تین سو پیجز کا ہے اس میں کہیں بھی پاکستان کی طرف سے نہیں بتایا گیا کہ ہمیں کیا چاہیے وہ جو دو تین سٹیٹمنٹ اب ہوگی ہے کہ ہم دونوں ملک کے mutual interest کے اوپر دیکھتے رہیں گے کہ کون سی چیز ہمارے لیے پہتر ہے وہ ہم کریں گے ہم نے آج تک کوئی پروجیکٹ پروپوز نہیں کیا گئی ہمیں یہ چاہیے کیونکہ ایک کے دھوکی ہیں وہ سبریل کورٹ میں چیلنج ہوگیا ہے جو شایل شریف صاحب نے foreign train کی تھی اس کی ضرورت تھی تیکی چاہیے اتنے بہنگی ٹریم بنالی کی نہیں تو آپ لوگ کی جو آپ نے concern بتایا ہمارے لیے پہنڈ کرسکتے ہیں دیکھو اس میں چائنہ نے کوئی کردار داری کرنا اس میں آپ کی جو موجودہ یہاں کی جو بلکستان کی گورنمنٹ ہے یا فیڈلی گورنمنٹ ہے اس نے کرنا ہے اب اس پہ ہم کس طرح دباؤ ڈال سکتے ہیں کس طرح کرسکتے ہیں میرا خیال ہے یا آپ جاننے سے بہتر کوئی جی ہماری لیے کی یہ بہتر ہے تو اس پہ اس کو پروپوز کرتا چاہے اس کا میکنزم ہے سی پیٹر سی پیٹر میں ایک ہے جے سی سی اور ایک ہے جے ڈویو جی جو جے ڈویو جی اس کا نام ہے جائنٹ ورکنگ ڈوو وہ ساتھ پہلے تھے اب نو ہوگی وہ ٹیکنیکل منسٹریز ہیں ایگرنگ کلچر ٹوریزم سپورٹس اس طرح کی نو منسٹریز ہیں اب سوشل ڈویو جی بھی اس میں ہاؤزنگ بھی ہم نے اس میں کر دیا ٹوریزم گھائی یہ فیصلہ کتنی آپس میں تھی کی یہ پروجیکٹ ہے اس کے کاؤنٹر پارٹ جی نہیں آکے آپ کو کہتے کہ ہمارے دنیا کے جو ہے وہ اگلے نومبر میں ہوگی پاکستان میں ہوگی اس میں وہ جو پروجیکٹ نیچے جی وی فیصلہ کرتا ہے وہ جی سی سی اس کو ضرور کرتا ہے اور وہ پروجیکٹ انپلیمنٹ ہونے کی فائنینسز کی اس پہ آگے ہے تو اب اس میں آپ بتائیں کہ آپ پاکستان اس نفہ جی وی جی جی سی کی جو جو کوئنٹ سوگ جو اس پہ انگلیت برکستان کے لئے اس کی فیصلی میں اور صاحب اور صلوک صاحب آپ کو اکشے طریقے سے بہتر پہلے پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ پہ اپنی سٹوریز کریں کہ ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے اس اس کا حصہ ہونا چاہیے آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر یا ریگولر ٹی میڈیا کے اوپر انٹرس کریٹ پولیسی میکر اور یہی پروسیجر ہوتا ہے اگر آپ اس کا کوئی اور حل نہیں ہماری پارلیمنٹ میں جائیں یا اسمبلی فیصلہ کریں لیکن یہ اسمبلی کی کمزور ہے تو لیگل یہ سنی نہیں جاتی تو اس کا سب سے بہتر حل یہ کہ آپ اچھی انفرمیشن کے ساتھ ایک بہتر سٹوری کریں جس میں اپنے ایشو کو ہائی لائٹ کریں اور آپ کا مقصد سب سے بہتر ہی ہونا چاہیے کہ آپ ایشو کو ہائی لائٹ کیسے کریں اس کے اندر آپ کانٹیکس بتاؤ رسورس کی بات دی جی سر آپ نے بتاؤ آپ